بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور شتون سے ہوں گے یہ شتون کیوں بولتی ہوں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹرپ جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا بسیکلی کچھ ڈیس پہلے میں گئی تھی اندرونیسن سکھر میرے ننیال تو یہ جرنی کیسی رہی آنے سے لے کے جانے تک کا سفر سفر میں کیسے بچوں نے انجوئیمنٹ کی کیونکہ بیسیکلی یہ میرے بچوں کا پہلا ٹرین کا سفر تھا تو وہ ان کی میموری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جانے آنے کا سفر سفر کیسا کزرا سفر میں کیا کھایا وہاں کیا کیا جگہ ہیں ایکسپلور کی وہاں کا کلچر وہاں کی مارکٹس وہاں کے لوگ وہاں کے فنکشنز وہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ سب کے لیے شیئر کر رہی ہوں یہاں پر تو امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ساری چیزیں اچھی لگیں گی تو میں آپ کو اس خوبصورت سفر پہ لے جانے سے پہلے ایک ریویسٹ کروں گے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک وقت تک پہنچ سکے ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانے تینکیو لیٹس ہیو ایک لکھ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں یہ پہاڑ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر کے نیچرل پہاڑ تھے بہت حسین خوبصورت لگتے ہیں رات کے سفر کے بعد یہ جو ہریالی آتی ہے یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے میں نے چھوٹی چھوٹے کلپس ریکارڈ کیے ہیں کیونکہ میں بارہ گھنٹے دس گھنٹے کا سفر پورا ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی اور یہ پل جو ہے جس کے اوپر سے گاڑی گزر رہی ہے ابھی بریہ سن کے اوپر جو یہ پل بنا ہوا ہے یہ تاریخی پل ہے یہ آزادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے انگریزوں کے دور کا لیکن اس کا آرکیٹیکچر اتنا بیوٹیفل ہے اس کی بیسمنٹ نہیں ہے یہ اوپر سے ہنگنگ ہے پورا آپ اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو یو کیٹو نو بیٹر دن می اور اب ہم آ گئے ہیں یہ یہاں سے سکھر شروع ہو جاتا ہے اب بس سکھر کا وہ اسٹیشن آنے والا ہے جب اسٹیشن آیا اس وقت میں ایک فلیش پیک میں چلی گئی تھی مطلب میری بچپن کی وہ تمام میموریز وہ تمام یادیں وہ انجوئیمنٹ جو ننیال میں ہوتی ہیں جو لمحات ہم لوگوں نے وہاں سپین کی ہیں مطلب پورا سال انتظار ہوتا تھا چھٹیوں کا کہ ہم جائیں گے اور یہ وہ گلی ہے جس میں بس چاہتے ہی ایک خوشی جو ملتی تھی پرائزلس بس پھر اس کے بعد سب سے ملے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکتی اس کے بعد یہ ایک فنکشن اٹینڈ کیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں ہمارے بسز ہوتی ہیں پر وہاں پر ایسی سوزوکیاں ہوتی ہیں لوگ سوزوکیوں میں سفر کرتے ہیں ان کا پبلک ٹرانسپورٹ آٹو اور سوزوکی ہوتی ہیں تو ان سوزوکیوں میں جو ایمپیلشمنٹ ویوی ہوتی ہیں سجاوت ہوتی ہے اور وہاں فنکشنز دے تو وہاں پر یہ دھول اور یہ بیسیکلی تاری چیزیں ہوتی ہیں جہاں میرے بچوں نے بہت انجوئی کیا وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کر رہی ہوں یہ میری بیٹی کتنا انجوئی کر رہی ہے اور وہاں پر فیملی فنکشنز چل رہے تھے تو میں نے چلواں تھوڑا سا ریکارڈ تھوڑا شوٹ کر لیا جائے دیکار کو ایونٹ کو تو وہ بس چھوٹی سے کلپس آپ کے ساتھ موسیقی موسیقا 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 پھر ان دنوں میں اچانک بارش کا بھی سیزن شروع ہو گیا پوری رات اچانک لائٹ چلی گئے ہم لوگ جھت پہ آگئے وہاں بارش ہوئے خوب انجوئے کیا سب کزنز نے سارے چھوٹے کزنز خالہیں وغیرہ موجود تھیں پھر فجر کا ٹائم ہونے کو تھا تو خالہ نے میں نے میری مومانی کی بیٹیوں نے مل کر ہم لوگوں نے ناشتہ بنایا خوب مزہ آیا ہلوہ پوری اور باہر سے چنے وغیرہ منگ آئے اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں کی مشہور پارک بے نظی شہید پارک کیونکہ بچوں کو اس جھولے والی اور پارک والی کھیلنے والی جگہوں پر مزہ آتا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں کا بھی آرکیٹکچر وہاں کی رونک وہاں جو بچوں نے انجائیمنٹ کی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بس وہ دیکھتے ہیں وہاں راستے میں میں نے تھوڑی ریکارڈنگ کر لی کہ وہاں پر زیادہ تر بیلڈنگز نہیں ہیں وہاں پر فرسٹ فلور دو سیکنڈ فلور تک گھر ہیں کچھے مکانات ہیں چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں بیلڈنگز ہیں پر بہت کم ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کی دکانیں وہاں کا ماحول میں نے کہا چلو چھوڑا تھوڑا سب کچھ ریکارڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں تو بس وہی چیزیں ریکارڈ کی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف موسیقی 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 موسیقی